میں دیکھتا ہوں اس پہ کبھی وہ فیس بک یہ کھلتا ہے فیس بک پہ میں دیکھتا ہوں یہ مولانا تارک جمیل صاحب دامند برکاتہو مولانا مفتی مسود صاحب دامند برکاتہو ساکب مصطفی دامند برکاتہو یہ لوگ وہ ہیں جو تین چار لوگ جو بہت مشہور ہو گئے ہیں جو بڑا اللہ نے ان حضرات سے اللہ بہت کام لے رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ان لوگوں نے کتنا کام کیا دین کا اور کتنا کام کر رہے ہیں تو اکثر چونکہ میں دیکھتا ہوں کسی کے ناپسند بات آئی ہوئی ہے تو ان کے بارے میں بھی کوئی غلط ریمارکس لکھ رہے ہوتے ہیں اب یہ علماء قرام ہیں انبیاء کے وارث ہیں اللہ نے ان کو انبیاء کا وارث بنایا ہے اللہ نے ان کی زبانوں کو اپنی عظمت بولنے کے لئے چنا ہے اللہ نے ان کو علم مطاف فرمایا ہے اپنا دین پہنچانے کے لئے اگر آپ جو عام لوگ ہیں میرے جیسے عام لوگ جو ہیں آپ جیسے میرے جیسے تو اگر ان کو کوئی ان کی بات پسند نہیں آئی تو ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں دیکھو ایسا نہ کرو یہ ظلم نہ کرو میرے دوستو علماء کے بارے میں اپنے زبان استعمال کرنے سے اللہ سے ڈرو یہ بہت بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے قبول کیا ہوا ہے میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں یہ بڑے لوگ ہیں یہ امت کو دین سکھا رہے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب دامت برکاتو کیا کنٹریبیشن ان کا بتاؤ کوئی مقابلہ ہے اور ساکیب صاحب دامت برکاتو کس قدر محبت سکھا رہے ہیں لوگوں کو میرے مسلک کا نہیں ہے جی میرے مسلک کا نہیں ہے تو میں جو عمر جی کہوں ایسا تو نہ کر رہے ہیں مسلک مسلک کیا ہوتے ہیں یہ تو بڑے لوگ ہیں آپ کو سوچو جنہوں اللہ نے چنہ جن کو بڑا افسوس مجھے کل میں نے کسی پڑھ رہا تھا کسی نے نیچے کو بات لکھی مجھے بڑا افسوس میں نے کہا اللہ اس پر رحم کرے جو یہ لکھ رہا ہے اس کو بچارے کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں ہیں اپنی زبانوں کو میرے دوستوں لگام دو ایسا نہ کرو بڑے چھوٹے کا لحاظ کرو اپنے ماں باپ کے بارے میں بولتے وقت دھیان کرو دھیان کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ دونے باتیں پوری کرتی بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا یہ ہم میں سے نہیں ہے بھئی یہ مجھ میں سے نہیں ہے اب جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رئیت سے نکال دے پھر کہاں جائے گا اور کون سا دم ڈھونڈ لوگے بتاؤں اگر حضور کا دم نہ ملے پھر کس کا ملے گا اس لئے میری آپ سے ہاتھ جڑ کے گزارش ہے جو میری بات سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بھئی ایسا نہ کرو نہ پسند آئے تو چک کر جائے کرو ایمی خمخانہ لوگوں کے بارے میں کچھ ایدر ایدر کی باتیں کیا کرو ایک دم سنی بات کہ فلان کے بارے میں اب تو فیس بک اس طرح کا ہوگی جیسے وہ وہاں پہ انگلینڈ میں ہائیڈ پارک اس طرح کا ہوگیا ہے جو جس کے موں میں آتا ہے وہ کئی جارہا ہیسی تو کوئی بات نہیں آپ کو پکڑ نہیں رہا کوئی مگر کوئی دیکھتا رہا ہے موسیقی